اسلام علیکم ڈیئر ویوورز حمد و سنہ رب العزت کی و درود بر نبی قدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اے کرام اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزنڈ سکسٹین کے دفعہ تین سے دفعہ چودہ تک میں دیئے گئے سائبر جرائم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی لازمان دیکھیں اب اس ویڈیو میں میں آپ کو دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزنڈ سکسٹین کے دفعہ پندرہ سے دفعہ اکیس تک میں دیئے گئے سائبر جرائم کے بارے میں بتاتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ان سائبر جرائم کے بارے میں جانیں خود بھی اختیاط کریں اور دوسروں کو بھی اختیاط کرنے کی تلقین کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکے دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزنڈ سکسٹین کے دفعہ پندرہ کے تحت اگر کوئی شخص سائبر جرائم کے لیے کوئی آلہ یعنی ڈیوائز یا پروگرام یعنی سافٹ ویر یا اپلیکیشن وغیرہ بناتا ہے یا بنواتا ہے پراہم کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے بیجتا ہے یا خریدتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو ایسے شخص کو تین مہینے تک کی قید یا پچاس ہزار روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے مثلا ہیکنگ کے لیے کوئی سافٹ ویر وغیرہ بنانا تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے موبائل لیب ٹاپ یا کمپیوٹر میں گس سکے ان کا ڈیٹا چورا سکے یا اس ڈیٹا کو ڈسٹورٹ یا ڈسٹرائے کر سکے تو ایسی صورت میں پھر دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزنڈ سکسٹین کا دفعہ پندرہ لگتا ہے دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزنڈ سکسٹین کے دفعہ سولہ کہتا ہے اگر کوئی شخص دوکہ دہی اور فریب سے دوسرے شخص کے شنہاتی کارٹ کے ذریعے کوئی سم کارٹ یا کریڈٹ کارٹ بنواتا ہے تو ایسے شخص کو تین سال تک کی قید یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے اپنے شنہاتی کارٹ کے بارے میں بہت زیادہ مختاط رکھے اور کبھی بھی کسی کو اپنی شنہاتی کارٹ کی فوٹو کوپی نہ دے اگر کسی جگہ پر شنہاتی کارٹ کی فوٹو کوپی دینا ضروری ہو تو بال پوائنٹ پر اس کوپی پر اس طرح ایک کروس لگائے اور اس کے اوپر صاف صاف وہ مقصد لے کے جس کیلئے آپ وہ کوپی پراہم کر رہے ہیں اسی طرح دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزن سکسٹین کے دفعہ سترہ کے تحت اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے سم کارٹ فروخت کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی تین سال تک کی قید لیکن پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزائی دی جا سکتی ہے یا دونوں سزائی بھی دی جا سکتی ہے اس لیے آپ یہ اختیاط کریں اور ہمیشہ سم کارٹ متعلق اکمپنی کے اطورائز ڈیلر یا فرنچائز سے خریدے یہ سڑگوں پر جو ہوتے ہیں تو ان سے کبھی بھی سم کارٹ وغیرہ نہ خریدے اسی طرح دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹوزن سکسٹین کے دفعہ ٹارہ کے تحت اگر کوئی شخص کسی چوری شدہ موبائل کا آئی ایم ای آئی تبدیل کرتا ہے یا کرواتا ہے تاکہ ایسے موبائل کو ٹریس نہ کیا جا سکے تو ایسے شخص کو تین سال تک کی قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے اس لیے موبائل میکینک کو یہ نصیت کی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ مختات رہے اور کبھی بھی بغیر تحقیق کے کسی موبائل کا آئی ایم ای آئی تبدیل نہ کرے ورنہ پولیس والے اور ایف ای ای والے ان کو کبھی بھی اٹوا سکتے ہیں پھر ان کی خیر نہیں اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر دوسرے شخص کے بارے میں ایسی جھوٹے خبریں یا معلومات پیلاتا ہے جس سے اس شخص کی شہرت یعنی ساتھ کو نقصان پہنچے یعنی اس کی بدنامی ہو تو ایسے شخص کو تین سال تک کی قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے لیکن ناظرین اکرام آپ خفا نہ ہوں ہم میں بھی تو ایک کیلہ ہے ہمارے سامنے فیس بک پر جو کچھ آتا ہے ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اسی طرح ویڈ سیپ ٹیلی گرام یا فیس بک مسنجر کے ذریعے ہمارے پاس جو بھی میسیجز آتے ہیں ہم بغیر تحقیق کے ان کو فاروڈ کرتے ہیں یہ نہ سوچ کر کے اس سے کسی شخص کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے یا ان کو کتنی بڑی ذہنی عذیت سے گزرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ تو صرف جوٹے خبریں پہلانے کی حد تک ہے اگر ہمارے پاس کبھی کوئی ایسی سچی خبر بھی آ جائے جو تحقیق شدہ ہو لیکن اس کے آگے شیئر کرنے سے کسی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو یا ان کی ذہنی عذیت میں پڑھنے کا گمان ہو تو ایسی صورت میں ہم ایسی سچی خبریں بھی نہیں پہلانے چاہیے کیونکہ ان خبروں کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ہم مفت میں لوگوں کی دلازاری کر لیتے ہیں آپ کو ڈاکٹر امر لیاقت صاحب تو یاد ہوں گے نا ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں سب سے گناونا کردار ہمارا اپنا تھا کیونکہ جس کے پاس وہ ویڈیو جاتی وہ اس کو آگے شیئر کرتا یہ نہ سوچ کر کہ اس سے ڈاکٹر امر لیاقت کو کتنا نقصان پہنچا اور ان کو کتنی بڑی ذہنی عذیت سے گزرنا پڑا مجھے تو ڈاکٹر امر لیاقت صاحب کے وہ وہ الفاظ ابھی بھی یاد ہے جب وہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے روز میں ان تمام لوگوں کے قریبان پکڑ کر ان سے پوچھوں گا جنہوں نے میری ویڈیو شیئر کی کہ آپ نے میری ویڈیو کیوں شیئر کی میری بدنامی میں کیوں حصہ لیا اور مجھے کیوں ذہنی عذیت دی تو اس دن پر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو عدالت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی اس لیے بہت زیادہ اختیار کرے اور کبھی بھی ایسی خبریں یا ایسی معلومات یا ایسی تصاویر اور ویڈیوز شیئر نہ کرے جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو یا ان کے ذہنی عذیت میں پڑھنے کا خدشہ ہو دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایک ٹوزن سکسٹین کے دفعہ اکیس کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسری شخص کی نازیبہ تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے تو ایسے شخص کو پانچ سال تک کی قید یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے اور ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کی نازیبہ تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ کرے یہ بات یاد رکھے کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے اور مقامبات عمل قانون فطرت ہے اور قانون فطرت میں کوئی رحم نہیں ہے آج آپ کسی کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو کل کوئی آپ کی بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ ہمیشہ اچھا دیکھیں اچھا سنیں اور اچھا شیئر کریں اور بروی چیزوں سے استناب کریں بلکہ ان کے قریب بھی نہ جائے اللہ تعالی بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا ایک پردہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سو پر دے رکھے گا اس لیے بہت زیادہ مختاط رہے تاکہ آپ محفوظ رہے اور ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو چائل پورنوگرافی سائبر سٹاکنگ سائبر بولینگ سائبر سپیمنگ اور سائبر سپوپنگ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا سو سٹے چون ڈینکو بیری مارک